نجنگرامی اسدلہ غالب کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اردو زبان نے آج تک اس سے بڑا شاعر پیدا نہیں کیا تو یہ غلط نہیں ہوگا لیکن اردو کا یہ عظیم شاعر دلی کے کوچہ بلی مارا میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا شاعر بے انتہا بڑا تھا لیکن آمدنی صفر تھی تمام تر گزر بسر امداد اور کرز پر تھی آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر تھوڑی بہت مدد کر دیتا تھا وہ اور اس کی سرکار نہ رہی تو یہ ذمہ داری مختلف نوابوں مہاجنوں اور دوستوں نے اٹھا لی وہ سب مل کر دو چار سو روپے بھیجوا دیتے تھے اور اس سے غالب ولایتی شراب اور کباب کا بندوبست کر لیا کرتا تھا مزاج کا بادشاہ تھا لہٰذا اخراجات شاہی تھے لباس شاندار پہنتا تھا دسترخان وسیع تھا اور شراب اور جوئے کا رسیہ بھی تھا چنانچہ پوری زندگی قسم پرسی میں گزری غالب کے زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب اس نے کسی سے کرز نہ لیا ہو یا کسی نہ کسی مہاجن نے اس کے دروازے پر دستک نہ دی ہو یہاں تک کہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد جب دلی فتح ہو گئی مغل سلطنت ختم ہو گئی اور انگریز سرکار نے لال قلعے پر جھنڈا لہرا دیا تو غالب انگریزوں کا وظیفہ خوار بھی ہو گیا غالب اسی حالت میں پندرہ فروری اٹھارہ سو انہتر کو وفات پا گیا اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے راستے میں مدفون ہو گیا لیکن اس کے ذمہ کرز آج بھی واجب العدا ہے آج بھی جب اسداللہ غالب پر کوئی مضمون یا مقالمہ لکھا جاتا ہے تو اس کے کرزوں کی تفصیل ضرور بیان کی جاتی ہے غالب کی زندگی معاشی اہمیت کی بہت بڑی مثال ہے اور یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ پیسہ شائری اور عدب سے بھی بڑی ضرورت ہوتا ہے اور یہ اگر غالب کے پاس بھی نہ ہو تو وہ بھی بیچارگی کی مثال بن جاتا ہے اور پاکستان اس وقت مجموعی طور پر غالب کی صورتحال سے گزر رہا ہے ہم منحیصل قوم پچھتر برس سے اسداللہ غالب جیسی زندگی گزار رہے ہیں کرز لے کر میہ پیتے ہیں اور فاقہ مستی کے تخت نشین ہونے کا انتظار کرتے ہیں ہم بے شک غالب کی طرح باصلہیت ہیں ہم دنیا کی پہلی مسلم اٹامک پاور ہیں ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچمہ بڑا ملک بھی ہیں اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ کو وہاں پاکستانی بھی مل جائیں گے اور وہ آپ کو ترقی کرتے بھی دکھائی دیں گے قدرت نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے آپ دنیا کی بڑی مادنیات کی فیرست بنا لیں آپ کو وہ اس ملک میں ملیں گے ہمارے ملک میں ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹ کے فاصلے پر ایک ہی وقت میں پچاس ڈگری سنٹی گریڈ اور منفی پچاس ڈگری سنٹی گریڈ دو درجہ حرارت موجود ہے سیولائزیشن بھی نو ہزار سال پرانی ہے یوگا تک نے مہنجو داروں میں جنم لیا تھا دنیا کو نیلا رنگ ہم نے دیا تھا دنیا کی نمک کی دوسری بڑی کان پاکستان میں ہے دنیا میں صرف دس ملک ہیں جن کے پاس تمام جغرافیائی اکائیاں موجود ہیں اور پاکستان ان میں سے ایک ہے یہ ملک ہر قسم کے حادثے میں بھی سروائیو کر جاتا ہے اور ملک کا ہر شخص اس سے محبت بھی کرتا ہے یہ سے پھلتا پھولتا بھی دیکھنا چاہتا ہے لیکن یہ اس کے باوجود انتہائی قابل طرح صورتحال کا شکار ہے کیونکہ ہم نے کبھی اس حقیقت کا تجزیہ نہیں کیا میں اگر تین لفظوں میں پاکستان کی معیشت کو بیان کروں تو کرز بیکاری اور قیادت کا فقدان سامنے آئے گا اور ان تینوں چیزوں نے مل کر اس ملک کو اسداللہ خان غالب بنا دیا اور ہم تاریخ کے خوفناک ترین بہران کا شکار ہو گئے ناظرین قرامی آپ آج یہ بات پلے باندھ لیں کہ ہم دوہزار تئیس میں دوہزار بائیس کو یاد کریں گے اور ایک لمبی آہ بھر کر یہ کہیں گے کہ واہ دوہزار بائیس کتنا شاندار سال تھا ملک میں مہنگائی تھی لیکن کم از کم چیزیں موجود تھیں جبکہ آج ہم سارا سارا دن لائن میں کھڑے رہتے ہیں اور شام کو خالیات واپس آ جاتے ہیں آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارا آنے والا وقت آج کے وقت سے زیادہ مشکل ہوگا لہٰذا آپ آج ہی سے اس کی تیاری کر لیں کیونکہ معیشت چلانا مفتہ اسماعیل کے بس کی بات نہیں ہے یہ اسد عمر اور حفیظ شیخ سے بھی زیادہ اناڑی ثابت ہوئے ہیں یہ معیشت کو بھی نہیں سمجھتے اور ان کا رویہ بھی غیر سنجیدہ ہوتا ہے یہ چلتے چلتے جگت مار جاتے ہیں اور وہ جگت معیشت کا مزید بیڑا غرق کر دیتی ہیں شوقت ترین ان کے مقابلے میں سو درجے بہتر تھے وہ واقعی ملک چلا رہے تھے مفتہ اسماعیل کا خیال تھا کہ یہ آئی ایم ایف کو رازی کر لیں گے لیکن آئی ایم ایف نہیں مان رہا یہ سمجھتے تھے یہ ڈالر اور سٹاک ایکسچینج کو کنٹرول کر لیں گے لیکن یہ اندازہ بھی لولی پاپ ثابت ہوا ڈالر آوٹ آف کنٹرول ہو گیا اور سٹاک ایکسچینج نے پستی میں چھلانگ لگا دی ان کا خیال تھا کہ سعودی عرب اور چین ان کی مدد کریں گے لیکن چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا وزیراعظم میاں شعباز شریف 28 اپریل کو سعودی عرب کے دورے پر گئے سعودی ولی عید نے انہیں بھی گھڑی ہار اور انگوٹھی دے کر واپس بھیجوا دیا لہٰذا یہ دورہ بھی ناکام رہا حکومت کو قطر سے بھی توقع تھی میاں نواز شریف کی کوششوں سے قطر نے تین بلین ڈالر کی ایلن جی اتھار دینے اور دو بلین ڈالر کرز دینے کا وعدہ کیا مگر یہ وعدہ بھی ایفا نہیں ہوا اور یوں ملک معاشی گرداب میں پھنستہ چلا گیا چنانچہ دنیا میں اگر فوری طور پر پیٹرول سستہ نہیں ہوتا پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور اگر چین قطر اور سعودی عرب ہماری مدد نہیں کرتے تو حکومت دو مہینوں میں نیا بجٹ پیش کرنے پر مجبور ہو جائے گی اور پیٹرول تین سو روپے لیٹر ڈالر اٹھائی سو روپے اور سٹاک ایکسچینج بیس ہزار پوائنٹس پر آ جائے گی اور وزیر خزانہ بھی تبدیل ہو جائے گا اور مہنگائی کا سنامی بھی آ جائے گا اور حکومت اس سے نکلنے کے لیے بزنس مینوں سنتکاروں اور سرمایہ کاروں کو مزید ٹائٹ بھی کر دے گی یہ پہلے ہی تنگ ہیں یہ کام چھوڑ دیں گے اور یوں مہنگائی کے بعد بے روزگاری کا ازدہ بھی گلیوں میں آ جائے گا میں آپ کو ڈران نہیں رہا میں آپ کو صرف آنے والے دنوں کے بارے میں مطلع کر رہا ہوں پیارے ساتھیوں ہم اس صورتحال سے کیسے نکل سکتے ہیں یہ سوال اب بہت اہم ہوتا جا رہا ہے آپ سردست حکومت کو سائٹ پر رکھیں اور اپنی اپنی زندگیوں کو انفرادی سطح پر ری شیپ کرنا شروع کر دیں پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ معیشت بچت اور گزارے کا نام نہیں ہوتا یہ آمدنی یعنی ارننگ کا نام ہے لہٰذا آپ فوری طور پر بچت کے موڈ سے نکل کر کمائی کے فیز میں آ جائیں آپ کے خاندان کے کم از کم آدھے افراد کو کمانا چاہیے آپ کے بچے اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا چھوٹے ہیں تو بھی انہیں کمانا چاہیے یہ فالتو وقت میں کوئی نہ کوئی سکل سیکھیں اور چند ہزار روپے ہی سہی لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کمائیں آپ خود بھی وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی آمدنی میں اضافے کا بندوبست کریں دوسرا آپ بلا وجہ سرمایہ کاری بند کر دیں پلارٹس اور پرائز بانڈز میں پیسے پھنسانے کی بجائے آپ یہ رکم اپنے خاندان کی صحت اور ٹریننگ پر لگائیں تاکہ آپ لوگ مزید کما سکیں تین آپ خوراک کا مستقل بندوبست کر لیں آپ کے پاس اگر زمین یا کوئی پلارٹ موجود ہے یا پھر اللہ نے آپ کو لان دے رکھا ہے تو آپ اس میں سبزیاں فروڈ اور اناج کاشت کریں اس سے آپ کا کچن خود مختار ہو جائے گا آپ مرگیاں بکریاں اور گائے بھی ضرور پالیں آپ اگر یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے تو تین چار ہمسائے مل کر کر لیں اس سے آپ کا معاشی بوجھ کام ہو جائے گا چار گاڑیاں بلا وجہ چلانا بند کر دیں اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوگا آپ ہزار روپے لیٹر پیٹرول بھی خرید سکتے ہوں گے لیکن آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمت اتنی اہم نہیں ہوگی جتنا اہم پیٹرول ہوگا ملک میں اگر پیٹرول ہوگا تو آپ خریدیں گے ورنہ آپ کو بھی لائن میں لگنا پڑے گا چنانچہ آپ پیٹرول کی بچت کو آج سے عادت بنا لیں آپ نفسیاتی پریشر سے بچ جائیں گے بجلی اور پانی کی بچت بھی شروع کر دیں ہم بیس سال پہلے تک ایسی کے بغیر ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے آج ایسا کیوں ممکن نہیں ہے بجلی کی قیمت انقریب چالیس روپے یونٹ تک پہنچ جائے گی آپ اس وقت ایسی بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے آپ آج سے یہ کام کیوں شروع نہیں کرتے تاکہ آپ کو کل زیادہ تکلیف نہ ہو اور پانچ آپ توانائی اور خوراک کے متبادل نظام کی طرف جائیں سولر پینل لگائیں خوشک ایندن کا بندوبست کریں گھروں کی انسولیشن کرا لیں دوپیر کو گھر میں آرام کریں تاکہ گرمی اور سردی کم لگے اور آپ دن میں تین بار کھانا پکانے کی بجائے صرف ایک بار پکائیں اور جب تک یہ مکمل ختم نہیں ہو جاتا آپ چولانا جلائیں ملک اور آپ دونوں معاشی بہران سے نکل جائیں گے ناظرین گرامی ہم سب بدقسمتی سے اصداللہ غالب جیسی زندگی گزار رہے ہیں کرز کی شراب پی کر اللہ سے خوشحالی کی دعا کرتے ہیں اصراف سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں اور امارت کے خواب دیکھتے ہیں لہٰذا ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم ان حالات میں کیسے اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں ذرا سوچئے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ دوہزار تئیس آج کے دوہزار بائیس سے زیادہ مشکل ہوگا اور ہم دوہزار بائیس کو یاد کر کر کے روئیں گے جی تو پیارے ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی انتہائی اہم اور سبق آموز ویڈیو اگر واقعی آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی ان تمام آدات کو اپنا کر اس ملک کو بہران سے نکال سکیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان